ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذلل ومن یهدللہ فلا حادی له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له فاشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديث حجی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم والشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبید مجید فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر قسم کی حمد و سناء عبریائی بدرگی اللہ وحدہ لا شریف کے لئے جو خالق و کل شیع على کل شیع قدیر انگین درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہر خطبے سے پہلے جو میں نے خطبہ پڑھا ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ان آیات میں اللہ تعالی تقوی کا حکم دیتا ہے تقوی کیا ہے کہ تنہائی اور خلوت جسے ہم کہتے ہیں اکیلا اور گناہ کے اسباب موجود ہیں اور میں وہ گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے دل میں صرف اللہ کا ڈا اس کے خوف کی وجہ سے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق کا تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈر جائیں اجتماع میں میں تو ڈروں گا کہ لوگوں کے ہاں میری ایک عزت ایک مقام حسب نصب یہ کوئی ڈر نہیں ہے تقوی اسے کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ اور میں اس لیے وہ گناہ نہیں کر رہا کہ ساری دنیا تو مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن آسمان پر ایک ذات موجود ہے حرصہ معلہ پر وہ مجھے دیکھ رہا وہ قعابت بڑی مشہور ہے کہ بادشاہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے چار بیٹوں کو بادشاہت کا جھگڑا ہوا کہ کس کو میں کس کے سر پر میں پگڑی باندھوں اس نے انتہان لینا چاہا کہا یہ جانور لے جاؤ اور اسے زبا اس جگہ پر کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو یہ چار گھوڑیں چار ہی رخ ہے مشرق مغرب شبال جنور نکل جاؤ اور تسلی کر کر آنا تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو نکل گئے اس چاروں پر لٹ آئے تین تو زبا کر کر لے آئے اور ایک زندہ ہی لے آئے اب وہ تین اپنے والد کو تسلی کروا رہے ہیں میں ایسی غار میں چھپ کر اس کو زبا کر کر آیا ہوں کسی انسان کی نگاہ نہیں پڑی دوسرے نے تیسرے نے اپنی گوائیاں تسلیہ سہراؤں میں کسی نے نہیں دیکھا پا جی اور تینوں حصریں ہیں کہ اس بے وکوف کو دیکھو اسے کوئی جگہ ہی نہیں ملی جنگل میں چڑ جاتا اسے پوچھا کہ تم نے زبا ہی نہیں کیا کہا میں نے زبا نہیں کیا کہا کیوں نہیں کیا کہ ابب جان میں سہرا میں گیا میں دریاں میں گیا میں سبندر میں گیا میں تری میں گیا میں خشکی میں گیا میں تیاری کر کے جس جگہ پہنچ کر چھوڑی اٹھا کر اسے زبا کرنا چاہتا میں دیکھتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کیسے دبا کرنا بادشاہ نے اڑھایا کر خلافت کی بگڑی اسی کے سر باندھ جلوت میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہوتا مثل ویان گناہ تنہائیوں میں ہوتا ہے اکیلے پن میں ہوتا ہے اور تقوی اسے کہتے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب احیو میں محشر کے کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج سر کے اوپر ہے پسینے نے لگام ڈالی ہوئی ہے انسانوں کو پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہے ساری کائنات کے انسان ایک میدان میں جمع ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دے گا گویا وہ کامیاب فلاف آگیا وہ کون ہے جس کو جوانی کے عالم میں ایک حسب و نصف والی خاتون نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے اس لیے رد کر دی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ایک بہت بڑے محدیس گدرے تقویٰ دیکھئے کسے کہت ہمیں اب اندر کوئی تبدیلی لانی جائی عمر گدر رہی ہے بال سوید ہو رہے ہیں بچپنا جوانی کی طرف جوانی بڑھاپے کی طرف بڑھاپہ کبر کی طرف ہمیں کچھ سماعت کا کوئی فائدہ ہو میں سفر کر آیا ہوں تو میں مجھے کچھ ملے مجھے احساس ہو میں جو کہہ رہا ہوں اس پر میں عمل بھی کرتا ہوں کی نہیں آپ سن کر جائے تو آپ کو خبر ہو کہ پتہ نہیں کہ رات کو مر جاؤں صبح فوت ہو جاؤں میری زندگی کیا ہے اور کتنی ہے کتنی زندگی اپنی زندگی میں کوئی انقلاب کی صورت پیدا کریں اس اللہ پر نگاہ رکھیں دنیا کا کوئی کولا سہرا دریاء سمندر زمینوں کے اندر نیچے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں میں رب سے چھت کر کوئی گناہ کرسکو تصور کی میں نے دروازے بند کر دیئے پردے لٹکا دیئے سراخ بند کر دیئے نہ ماں دیکھ رہی ہے نہ باپ دیکھتے ہیں نہ ایمام دیکھتے ہیں سب سے چھپ گیا اور تیار ہو گیا تصور کی کر جس سے چھپنا تھا اسے میں چھپا ہی نہیں اس سے میں کیسے چھپ سکتا ہوں ایک بہتیس کے ایمان کا چرچہ بہت دنیا کہتے ہیں دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اس کا کردار اس کی لیانت اس کی امانت اس کی عملی زندگی تو کچھ لوگوں نے کہا بہت نیک ہے کہنے لگے کہ اسبان میسر نہیں اس لیے نیک ہے اس لیے نیک ہے صبح سے شام تک مسجد میں پڑھانا ہے پڑھنا ہے اسباب ہی نہیں اس کو اسباب مہیا کرو اسے گناہ کی لذت دکھاؤ اس دور کی جو چوٹی کی تائبہ تھی اسے تیار کیے جس نے دنیا برباد کر کے رہ دیا تھا کہ ہم تمہیں جو چاہو ہم سے تیار کرلو یہ جو مہتیس بیٹھا ہوئے تقویہ کا حکم دیتا ہے اللہ اکبر اس کو اپنے جار میں پسا کر دکھا اس نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی کام ہے میں نے بڑوں کو فارغ کر دیا وہ دن میں امام ہوتے ہیں رات کو مجرے دیکھ رہے ہوتے ہیں مو لبے کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تیار ہو کر اس کی مجلس میں چلی گی اللہ اور اسے جاغر کہا تنہائی چاہتی ہو تنہائی چاہتی ہو اب وہ محدیس کا سبق ہمارے لئے سبق ہے اس محدیس کا سبق تلوہ موجود ہے پڑھ رہے ہیں اور وہ مجلس میں پہنچ گئی کہ خلوہ چاہیے تنہائی چاہیے شایخ سمجھ گئے کہ امتحان آگیا ہے کہہنے لگے یہ بھی کوئی کام ہے میری دو سردیں جس مکان میں تُو نے مجھے لے کر جانا ہے وہ مکان میرے وقت بھی میں دوں گا اپنی مرضی سے تنہائی لے جو تُو چاہتی ہے میں تیار بڑی کامیاب پلٹی لوگ کے ہنے لگے سنا کہاں منٹی نہیں لگے ہمارے حسن پر فریفتہ ہو گئے ہیں وقت تیار ہو گئے ہیں جگہ تیار ہو گئی ہے جگہ اور وقت محددس کی پڑتی کیا کہنے کہ اتنی جلدی وہ تو امام الورا معنی ہو وہ تو تقوی کا امام ہے کہاں جھلک کی دکھائی ہے میں نے کب تیار ہوئے کل جانا ہے آگئی وقت پر آپ نے کلحاظ بڑھائی قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹھ کھڑے ہو کہاں آؤ چلے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تائر ہو کب تیار زرک اور پڑ کہاں میرے پیچھے پیچھے آجاؤ وقت بھی تیار ہو گیا اب میں اس مکان میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں تو چاہتی ہے وہی ہو گا آگے وہ ہے پیچھے وہ رجھا رہی ہے چلتے جلے گے چلتے جلے گے سیدہ بیت اللہ میں مطاب میں پہنچے اور جب مطاب میں پہنچے کہاں آج جو تُو چاہتی ہے میرے ساتھ کر لے کہاں پوٹھی ہوئے عورت کہاں اللہ کے دھر میں مطاب کے اندر اور میں زنا کرو کہاں تُو کیا سمجھتی ہے یا رب ہے اور جس مکان میں تو مجھے لے جانا چاہتی ہے وہاں رب نہیں ہے وہاں اللہ نہیں دیکھتا اوہ اہلِ اسلام اوہ اہلِ ایمان ہماری زندگی یہ کرامن کاتبیل نہیں کرے میں مسجد کے اندر میں حاجی سید بہر ہی اور مسجد سے بہر میری زندگی ایک بزار والی زندگی ہو ایک بے دین کی زندگی ہو تقوی سے خانی زندگی ہو اپنی زندگی کو کوئی تبدیلی پیدا کرے پتہ لگے کہ یہ مسجد کا نوادی ہے یہ مسجد کا امام ہے یہ آلِ رسول ہے اس نے بیعت اللہ کی دیارت کی ہے یہ کسرت سے عمرے کرنے والے اس کے اندر خیال ہے اس کے اندر جھوٹ اس کے اندر ریاکاری یہ تو ان تمہاراً بیماریوں سے پاک ہو چکے یہ دیکھتا ہے سوچتا ہے ایک ہی بات آج مرنے ہے کل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے لایا کیا رہا ہے متقیباً یہ قرآنِ وزید کی سورة البکرہ کی پہلی آیت داریکل کتاب لا رئی مفی حدن للمتقین یہ پرہیدگاروں کے لئے ہدایت کا سر تشمہ ہے پرہیدگاروں کے لئے اپنے اندر کوئی اللہ کا خوب پیدا کیجئے میں ترہائی میں بیٹھوں غیر محرم عورتوں سے گفتگو کروں میں ان کی زبان کی شاشنی اپنے کانوں میں ڈالوں اور میں اپنے آپ کو ہاتھی سمجھوں متقی سمجھوں سوچئے غدر وہ لمحات کل سیڑھی چلے گی حشر کے میدان میں رب کرے گا یہ دیکھتے رہے آمان یہ گناہ کی لذت ایک صحابی کا قول ہے غیر محرم پر نگاہ اٹھانے کی لذت اس کو چھوڑ کر نگاہ جھکا کر چل کر دے اللہ تیرے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے کوئی تبدیل نہیں لے کر آئیے میں بزار میں نکلوں سامنے سے حقوہ کی بیٹی آ رہی ہو میری نگاہیں جھک جائے اور وہ گدرنے والی اپنی زبان سے گھرے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ہمیں دیکھ کر لباس ہمارا گندہ تھا چہرہ ہمارا کھنا تھا ہم کھنا کی دعوت دینے والے تھے لیکن اس نے اپنے نگاہیں پتھ کر کے تقویٰ کو سمال کر اللہ سے در کر ہمارے پانس سے گدر گیا اللہ کوئی تقویٰ کا اللہ کا خوب پیدا کی وہ زندگی کے ہر ہر مسئلے ہر مسئلے وہ دبان کی چاشنی ہے یہ دبان کی چاشنی ہے یہ ایک شیطان کا آدھا میں مل گیا جس کا استعمال میسیج کر رہے ہیں وہ عورت مجھے میسیج کر رہی ہے میں اسے لکھ رہا ہوں ایمانداری سے بتائیے کل قیامت کے دن آئے گا قائم ہوگی قرآن کہتا ہے اس دن یہ ہاتھ بولیں گے یہ ہاتھ بولیں گے اللہ ان کو زبان دے گا اور یہ کہیں گے بیلی کے ہوتے ہوئے ماں کے ہوتے ہوئے بہن کے ہوتے ہوئے بیٹی کے ہوتے ہوئے اللہ یہ مجھ سے غیر مہرم لڑکی کو اور عورت کو گندے میسیج کرتا تھا بتلا یہ ہاتھ جنت میں جائیں گے کہ دورت میں جائیں گے یوم نشہد علیہم علصنتہم وعیدیہم وعرجلہم بما کانو یعملون یہ قرآن کس کے لئے ختموں کے لئے چالیسوں کے لئے جن نکالنے کے لئے یہ قرآن کا نور ہے نور یہ روشنی ہے جو اس کو بڑھتا ہے اس کا تعلق رب سے قائم ہو جاتا ہے وہ رب والا بن جاتا ہے من گانا للہ کانا اللہ لہو جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے اپنے اندر مجھ سمیت کہنے والوں سمیت سننے والوں سمیت اللہ کا خوف اللہ کا ڈر تنہائی رات دن کا اجالہ اس کے لئے رات کی تاریخی بھی ایسے جیسے دن کا اجالہ ہوتا ہے وہ سمجھ دے رب کو دھیرے اور روشنی میں اس کو ضرورت نہیں ہے وہ تو علا کل شیئن قدیر ہے وہ تو سنیون بصیر ہے پیغمبر کی زمانے کی زندگی صحابہ کی زندگی کمال اللہ کمال ایک عورت آئی اس نے کہا مجھے خجورے چاہیے خجورے چاہیے اس نوجوان نے کہا اندر چلی جو سامنے خجورے سٹور میں جو ہی وہ اندر کو ہوئی اس نے جسم پر ہاتھ لگا لی اس عورت نے کیا کہا باپ کو بلاؤں نہیں اللہ کہا اتت اللہ بس بس اتت اللہ اللہ سے ڈر جا اس نے وحی چھوڑے اور عورت سے پہلے مسجد نبضی میں بھار کھڑا ہو پیغمبر کے پاس پہنچا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد لگائیے مجھ پر حد لگائیے ابھی تو حد لگایا تھا اور کس کا نام لیا تو اس عورت نے بولیے اللہ کا کہ اللہ سے ڈر تو مسلمان میں مسلمان یہ کیا کرنے لگے دکان کھولی چھوڑ باپ کھڑا ہوا اور حد کا مطلب یہ تھا زمین میں گار کر پتھروں کی پارش کر دی جائے حد کا مطلب یہ تھا کوئی پتھر آنکھ پہ لگے گا وہ پھٹے گی کوئی ناکھ پہ لگے گا وہ ٹوٹے گا سسک سسک کر موت آئے گی لیکن جانتا تھا کہ یہ صدا مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے دریئے بتلا دیا کہ اس نے ابھی ہاتھ ہی لگایا آپ نے پوچھا میرے پیچھے نماز پڑھی ہے کہا پڑھی ہے پڑھی ہے اللہ کی پیغمبر حرمائے رب نے تیرے اس گناہ کو ماف کر دیا پلٹ جا کوئی اس دل کو ساپ کرے اس دل کو یہ گندہ سارا جسم گندہ یہ خراب سارا جسم خراب اس میں اللہ کا خوب پیدا کرے وہ میں بھی کروں ہم سب کو مل کر بات کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے میں کیا کر رہا میں کیا کہہ رہا اللہ کی پیغمبر یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ حق کا تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق دیکھئے میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں شریعت کا ایک طالب علم ہوں دفعہ چتاری ہمارے سلام آباد میں لگ گیا لگتا رہتا ہے وہ ہائی سپورٹی زون ہے ہمارا شہر آپ کے علاقے میں بھی لگتا ہوگا کاری بشیر صاحب کو خبریں یہ ملتی رہتی ہے دفعہ چتاری لگ گیا پھر کیا کرتے ہو ڈبل سوالی بٹھاتے ہو بٹھاتے ہیں اور جو ہی سامنے پولیس والا نظر آئے اس کو کہتے ہیں نیچے اتر اور میں بائیک پر جا رہا ہوں تو اوپر سے ہو کے آگے آ جا ایک پولیس والے سے درتے ہو سمجھانے کے لیے کہا کہ جرمانہ کر دے گا دفعہ چتاری سے لگا ہوئے ڈبل سوالی پر پابندی ہے اوہ اہلِ ایمان اوہ اہلِ ایمان گناہ کرتے ہوئے اس مالک کا ڈر نہیں آتا اس مالک سے خوف نہیں لگتا آپ دیکھتے نہیں زمین داروں کو پانی کی قلت ہوگئی ہے وہ جو کھالے میں پانی چلتا ہے نمک مرچ والا سوٹا وہ نیچے سے پھیر کر اس میں سوراک کر دیتے ہیں رات کی تحریکی میں اوہ اللہ اکبر رات کی تحریکی میں اور میں نے دیکھا ہے جو پانی لگانے والا پانی کوتا ہے وہ لائٹے لے کر چیک کرتا پھرتا ہے کوئی پانی نہ توڑ لے ہو مسلمانوں کا علاقہ زمین دار مسلمان ہو پانی لگانے والا مسلمان ہو مجھے بدلہ اس کے دل میں رکھ کر در ہو وہ کسی کا پانی اپنی زمین میں لگا سکتے ہیں یہ تقوی ہے یہ تقوی ہے آخری بات میری جماعت کے اور میرے دل کے ساتھ فضیلت شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آئیں مستقل سفر اور تقریروں نے ہمارے گنوں کو خراب کی ہوتا ہے میں ان سے کہہ کر آیا تھا انشاءاللہ تیس منٹ پر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا آخری بات تقوی کسی کو کسی کا مال حضم کرنے نہیں دیتا نہیں کرنے ایک شخص نے زمین خرید زمین خرید اور دوسرے نے پیسے دی سودا ہو گیا قبضہ مل گیا قبضہ مل گیا سوچئے گا درہ دیکھئے گا ہم تو پانی کی ایک بوتل پر اللہ اکبر گھی کے ایک ڈبے پر نہ نہ ہم مسلمان ہیں اس نے زمین خریدی اور زمین کھو دی نیچے سے خزانہ ہی نکل آیا اسے کیا کہنا چاہیے تھا واہ ربا دیتا ہی تے چھپڑ پار کے دیتا ہے آئے 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 دیکھیں زمین بھی مل گی خزانہ بھی مل گی اس نے وہ گھڑا نکالے سر پر رکھے حاجی اشرف کا دروازہ کھڑکڑا دی حاجی صاحب میں نے یہ جگہ خریدی ہے وہاں آپ کا یہ سونے سے بھرا ہوا مٹکہ تھا یہ مٹکہ تو لے لو آئے آئے حاجی صاحب تو بھی کہنا چاہیے تھے وہاں سید کمال کا نیک آدمی ہے پیسے بھی مل گئے اب تو بڑے مکان خریدیں انہیں کہا جناب میں نے زمین تمہیں دے دی یہ زمین بھی تمہاری یہ سونہ بھی تمہارا کوئی ہے کوئی ہے سمدکی کھائے 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 اس نے کہا نہیں یہی وہ کہتے ہیں میرا نہیں کیوں اب تو مالک نے کہہ دیا تھا نا مثال دے کر سمجھا رہا مالک نے کہہ دیا میں نے پیسے لے لیے یہ مٹکہ بھی تمہارا ہے یہ زمین بھی تمہاری اب تو جائز ہو گیا نا مولانا ہاں ہم فتوے لیتے پھرتے فتوے لیتے ماہا کفی نفس اپنے دل سے پوچھ اپنے دل سے سوال کر سب سے بڑا مفتی ہے اپنے زمین سے پوچھ اگر یہ ذنہ رہا تو کسی کا ایک انگور نہیں کھا سکتا میں بچوں کو ان نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ریڈی پر جاتے ہوں انگور پوچھتے بعد ہمیں وہ پہلے چار دانے موں میں ڈال لیتے ہیں اب بجی نے ریڈی لگائی ہے سوچئے گا سوچئے گا متقیر چند گم پھڑی کے دانے ابھی پوچھ رہے ہیں گرہ میں کٹھنڈی پانچ دس دانے کھا جاتے ہیں وہ غریب اس لیے چپ ہوتا ہے شاید یہ خرید لے اور میں اس لیے کھا رہا ہوں ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے مجھے بتلا وہ میرا ماد ہے اور وہ جو کھا کر میں حرام مسجد میں آیا ہوں میرے پیلمبر نے کہا تھا ایک لکمہ جو حرام کا کھائے گا تیرا تشن حرام سے پھنے گا یہ نماز قبول ہوگی کس دنیا میں رہے اب تو اس نے یہ لے لو اس نے کہا نہیں جناب یہ پکڑو اس نے کہا گھر والی کو آ کر اب تو اپنا ہو گیا نا نہیں یہ تقوی اسے بیٹھنے نہیں دے رہا یہ مان کدر سے آیا یہ کہاں سے لایا کہاں سے لایا ہائے ہائے جا کے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دی میں نے زمین خریدی ہے اور مال اس کے ادوا پس نہیں لے رہا دونوں جمع ہو گئے قاضی نے پوچھا لے لو اس نے کہاں میرا تو ہی نہیں اب جہنم کی آگ رب کے سامنے کھڑا ہونا رب کے سوالوں سے درتے ہوئے دونوں کہہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہم کیسے بدار میں گری ہو چیز اٹھا کر گھر لے آتے ہیں جی بڑا مدہ آ گیا چیز مل بھی اوہ مسلمانوں اللہ سے درو اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو قاضی سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے کہ تقویٰ ان کو نہیں لینے دیتا کسی سے پوچھا اولاد اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے دوسرے نے کہا میری ایک ہی بیٹی ان دونوں کا نکاح کروا کہ قاضی نے وہ گھڑا ان دونوں کو دے دیا اوہ اہلِ اسلام اوہ اہلِ اسلام تقویٰ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیرت یہ بغیر مہمان کے وہ روٹی نہیں کھا دے اور اگر مغرب کے وقت میرے گھر کی بیل بچ جائے کہیں کہ کم بخت جان بوجھ کر آیا کھانے کے ٹائم اور بی بی کے آنکھیں بھی ماتھے پر لگ جاتی ہے اوہ خوب ابن عمر بیمار ہو گئے آخری بار وضی اللہ تعالی ہے بیوی نے بچا بچو کہ پیسے کچھ انگور لا کر دے دی ابھی انگور سامنے رکھے ہی تھے دروازہ کھٹک گیا رب کے نام پر آئے ہے یہ ہے تقویٰ بھوگے کو کھلاو خادم کو بلا کر کہا یہ انگور اٹھار اس کو دے دے اس کو دے دے بڑا دل کرتا ہے کوئی تقویٰ پر کہا اس کو دے دو بی بی نگردین پھر منوا لی ہے پھر منوا لی ہے اور خادم کو دروازے پہ کھڑا کر دیا گنڈی نہ کھڑ دے میرا خامن کچھ انگور کھا لے گا ابن عمر نے دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں آیا نگاہ جوڑا کر دیکھی چوکی نار تو وہاں کھڑا ہوئے اب سنیے گا درہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا بی بی کہتا ہے ادھر آ ادھر آ اپنے باپ کو ماں کیوں کھڑا کر رکھا پہلا رکمہ اے خدر اتنی لمبی دوبار تو جانتی نہیں ہے میں بغیر مہمان کے نہیں کھاتا اس کو ماں کھڑا فلانی کی دھی کرتے ہو کہ نہیں ایسے کرتے ہیں لا حبل ولا قوت الا کمال ہے اس ابن عمر کا کیوں نبی کا شاگرد ہے اور ہم اپنے آپ کو مجتمع نبی کے بارس کہتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کتنی خوبصورت کہا زوجہ محترمہ دیکھئے گا ذرا زوجہ محترمہ اس نے کہا حاضر ہو جان کیا بات ہے کہا آپ چاہتی ہیں میں یہ انگور کھالوں دیکھو سوا آپ چاہتی ہیں میں یہ انگور کھالوں اس نے کہا آقا آپ ہی کے لئے تو میں نے منگوائیں ہیں کہا میرے لئے منگوائیں اور چاہتی ہے انگور میں کھالوں تو اس گیٹ سے چوکی دار کو ہٹا دے میں بغیر مہمان کے کچھ نہیں کھایا کرتا یہ تو تھا گھر کا جو مجھے بھی چڑھا ہوتا ہے آپ میں سے بھی بہت سو گھو چڑھا ہوگا مسجد میں تکوہ جنگر جون جنائی کی گرمی دسترخان لگایا مہمان کوئی نہیں خادم کو کہا وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بندہ نظر آ رہا ہے تو تیزہ ذرا بلا کر لیا نیچے لے آیا تکوہ ہم کہاں ڈھوڑتے پھرتے ہیں تکوہ کیسی میری زندگی ہے راتیں اور اور دن اور آئے آئے بزار میں کچھ مسجد میں کچھ غلے پر کچھ گھر میں کچھ وہ نیچے آ گیا کہا آؤ دسترخان لگا دیئے آؤ میرے ساتھ کھانا کھالو اب وہ ایک ہی آدمی تھا کہاں تھا جنگل میں پہاڑ کی چوٹی میں اس نے کہا شیخ ہو نا میں نے روضہ رکھا ہوا ہے آئے آئے جون جلائی کی گرمی میں روضہ اور پہاڑ کی چوٹی پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حیران رہ گئے حیران رہ گئے کہاں نا جوان جوان نہیں جون کی گرمی پہاڑ کی چوٹی بطریوں کا چروہاں اور روضہ اس نے کمال کا جواب دیا اس نے کہا مسافر آنے والے دن قیامت کی تیاری کر رہا ہے ہم میں سے کوئی یہ بھی بارہ دن بارہ ربی لبل گدری ہے فرض نما دے گئی روضہ تو کس نے بکتا فرض نما دے گئی آپ نے دیکھا اس کا امتحان لیتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں واقعی روضے دار ہے کہ نہیں انہیں کہا اچھا بیٹھو تو صحیح وہ بیٹھ گیا بکری یہاں چر رہی ہیں کہا اچھا ایک بکری ہمیں دے دو اور یہ پیسے بھی بکری کے لینا لے لو اور شام کو جب افطاری کا وقت ہوگا ہم آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر دیں گے نیشے اتر کے کھانا بھی کھا لینا کمال کنو کرتا چرواہا آئے آئے کہنے لگا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اور مسافر جانتا نہیں تھا نا جانتا نہیں تھا میں بکریوں کا مالک نہیں میں بکریوں کا چرواہا ہوں ہم سٹور پر کھڑے ہوتے ہیں سیل میں نہیں کرتے ہیں آنے والے دوست کو مالک کی چیز اٹھا کر دے رہتے ہیں یاری جو ہی مالک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا سیکڑو بکریوں کا مالک کانر مالک نہیں میں چرواہا ہوں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بکری کیسے بیج دو آپ کہنے لگے او نوجوان او نوجوان ایسے کر مالک کو کہہ دینا یہ بیٹھا ہوا تھا مالک کو کہہ دینا ایک بکری ریوڑ سے گم ہو گئی ہے اور جنگل میں گم ہو جاتی ہے اتنی بکریوں جو ہی بکریوں کو کھلانا پلانا ان کو کوئی آسان کام ہے گھاس ادھر پڑا ہوتا ہے وہ جاہ ادھر رہی ہوتی ہے اس لیے ہر نبی نے پیغمبر نے میرے محمد نے صل اللہ علیہ وسلم بکریوں چرائیں کہ امت کو زبال نہ دیں کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا کہا کہنا بکری کم ہو گئی ہے بس سننے کی دیر تھی بیٹھا ہوا تھا اور کھڑا ہو گیا اور ران پر ہاتھ مارتا ہوا کہتا جا رہا ہے این اللہ اگر مالی کو کہوں بکری کم ہو گئی ہے پیسے لے لیے تھے اس کو دے دیئے تھے افتاری کے لیے کر لیا تھا اور مالی کو جا کر جھوٹ کہہ دوں مجھے بتا اوہ مصابر این اللہ پھر اللہ کہاں ہے بس تقویلوں سے بیٹھنے نہیں دیا کھڑا ہو کر پاری پر چڑ گیا آپ نے بھی بندہ پیچھے رکھا یہ جاتا کدھر ہے شام ہوئی رات ہوئی مدینہ کے اندر بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے جا رہا ہے ایک گھر میں بکریوں بند ہو گئی ہے وہاں جا کر بیٹھ گئے اطلاع مل گئی ہے مل گئی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صبح اٹھے اس کا دروازہ کھڑ کھڑا دیا مالک سے ملے کہا یہ بکریوں بیسنا چاہتے ہوں میں خریدنا چاہتا ہوں اسے کہا کتنی کہاں نے کہا ساری بکری چرواہے سمیت اس لیے تو رب نے کہا یا ایہا اللہین آمنوا تکو اللہ تقوہ وقول قولا صدیلہ سچی بات سچی بات فائدہ کیا ہوگا یسلح لکم اعمال لکم اللہ تیرے دنیا کے سارے معاملے ٹھیک تھا کر دے گا جب رب ٹھیک کرنے پر آ جائے کوئی ہمیں اغوا کر سکتا ہے کوئی چوری کر سکتا ہے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے یہ تو دنیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ آخرت میں تجھے گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا کہاں اتنا بنا سوتا کہاں مانگ پیسے کتنے لے اس نے پیسے مانگے ابنے عبر نے پیسے دے دیا رضی اللہ تعالیٰ نے سارے دے دیا چرواہے کو بھی قابو کر لیا اب اسے کہاں چل اب تو میرا غلام ہے اور راستے میں اسے کہتے ہیں کل بکری نہیں دیتا تھا کل بکری نہیں دی تھی آج تو غلام بھی میرا غلام بھی میرا لے کے آئیں سارے بکریوں وہ چل پڑا اس دور میں غلام بکا کر دیتے ہیں اسلام نے آ کر اس لسم کو پھر آہستہ 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 پیار سے ختم گیا لیا مدینہ کے کنارے پر پہنچے پھر انعام تکوے کا کیا ہوا کہاں نوجوان تُو بھی انعام اور تُو ساری بکریوں کا مالک جا 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 جاتا ہے کل بک یہ ہے تکوہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے وآخر دعوان